ابن عبی رواد کہتے ہیں کہ ایک انسان کی موت ہو رہی تھی ایک انسان کی موت ہو رہی تھی اور لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا آخر میں ہوا کیا انکار کر دیا کلمہ کا انکار کر دیا کلمہ کا اسی حالت میں انتقال ہوا ابن عبی رواد کہتے ہیں کہ میں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ ہمیشہ کا شرابی تھا یہ ہمیشہ کا شرابی تھا جس کی شراب پینے کی عادت تھی جس کی شراب پینے کی عادت تھی شراب ہمیشہ پیا کرتا تھا تو یاد رکھیں انسان اپنی زندگی میں جس عادت کو اپنا لے اگر نیکی کی ہے تو اللہ نیکیوں کی توفیق دے گا برائی کی ہے تو یہ برائیاں اس کا پیچھا کریں گی اور یہ برائیاں زندگی پر پیچھا کرتے ہیں گناہ انسان کا زندگی پر پیچھا کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے الجواب الكافی یا الدعو الدعواء اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں کے مختلف نقصانات ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ گناہ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس وقت انسان مسئبتوں میں مسئبتوں میں تکلیفوں مبتلا ہو ایسے وقت اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے گا اس کے بدن کے آزا اس کا ساتھ نہیں دیں گے خیالت کریں گے دھوکہ دیں گے انسان کو مسئبت میں ابتلا ہوگا اس کی عقل کام نہیں کرے گی گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اور کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ مسئبت والی بات یہ ہے گناہوں کی اس سے کہیں زیادہ بڑی سزائیہ ہے کہ جس وقت انسان مر رہا ہو اس کی موت بالکل قریب ہو روح قبض ہو رہی ہو ایسے وقت میں گنہگاروں کا ساتھ نہ اس کی زبان دیتی ہے نہ اس کی عقل دیتی ہے نہ اس کے حواس دیتے ہیں نہ اس کے بدن کے آزا دیتے ہیں کوئی سی اس کا ساتھ نہیں دیتی زندگی پر کے گناہ اس کے لئے آڑ بن جاتے ہیں مختلف واقعات ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب میں نقل کیے ہیں مختلف واقعات نقل کیے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو پتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بندہ مرے تو وہ جنت کی کنجی ہوتی ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھ لو کلمہ شہادت پڑھ لو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا لاستوطی بولنے کی طاقت ہے لیکن کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے ایک اور تھا جس کے تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ نقل کیا کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کہنے لگا کہ زندگی بھر میں نے اللہ کی اتنی نافرمانیں کی ہیں اب کیا فائدہ دے گا لا الہ الا اللہ زندگی بر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہ میں نے کی تمام نافرمانیاں میں نے کی اب یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا بجائے اس کے کہ پڑھ لے توفیق اسے نہیں ہوئی اسی پہ اس کا انتقال ہو گیا اور ایک اور واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا تھا کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تاتنہ تنتنہ کے الفاظ کہنے لگا گانے بجانے کی عادت تھی گانے بجانے کی عادت تھی وہی الفاظ اس کی زبان پہ آنے لگے وہی الفاظ اس کی زبان پہ آگئے بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھتا گانے بجانے کے الفاظ اس کے زبان پہ ہیں ایک اور نے کہا جب اس سے کہا گیا کہ کلمہ توحید پڑھ لو تو کہنے لگا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے اور کسی سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو موت کے قریب ہو تو کہنے لگا دس کا گیارہ گیارہ کا بیس بیس کا چیز تیس تیس کا چالیس تجارت کی عادت تھی تجارت میں زندگی گزاری اسی میں سب کچھ لگا دیا تھا وہی آخری وقت میں اس کے الفاظ اس کی زبان پر تھے ایک اور سے کہا گیا کہنے لگا یہ سستہ ہے یہ مہنگا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے وہی الفاظ زبان پر ہے ایک اور کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو اشعار پڑھنے لگا کہنے لگا یا رب قافلت یومن وقد تعبت این الطریق الہ حمام من جابی اس واقعے کے پیسے ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس کا ایک واقعہ ایسے ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے بازور تہرا ہوا تھا کوئی عورت خوبصورت وہاں سے گزری وہ منجاب کے حمام کی تلاش میں تھی اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کہاں ہے تو اس نے کہا کہ یہی ہے اپنے گھر کا دروازہ دکھا دیا جیسی وہ گھر میں چلی گئی یہ بھی گھر میں پیچھے بھاگ گیا اس کے جا کے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا عورت سمجھ گئی کہ اب اس کا برا مسئلہ قریب ہے اس کے ساتھ فاہش کام ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ جب کرنا ہی ہے تو ترے اچھے انداز سے کریں گے فلان انداز سے کریں گے فلان چیز خرید لاؤ فلان چیز خرید لاؤ اس نے اپنی رسامندی کا اظہار کیا اور یہ دھوکے میں پڑ گیا گھر سے باہر نکلا کہ جائیں جا کر کہ لائیں سامام جب تک وہ لے کر کہ آتا عورت بھاگ چکی تھی اب وہی اس کی زبان پر اشار ہے زندگی اور وہی اس کے کلمات ہیں کہ کاش وہ عورت مل جائے جو منجاب کے ہمام کی تلاش پر گھوم رہی تھی میں نے اسے پکڑ لیا میرے ہاتھ سے وہ نکل گئی موت کے وقت وہی الفاظ آئے اور وہی کہتے ہوئے مراتھا مختلف واقعات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ایسے بہت سے واقعات ہوں گے انسان کے انتقال کے انسان کی موت کے موت کے وقت بجائے اس کے کہ نیکی اقلیم توحید پڑھے غلط قسم کے الفاظ زندگی بھر کے کیے ہوئے آمال زبان پہ آ جاتے ہیں بہت سے واقعات ہمیں پتا نہیں ہوں گے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ایسے کیوں ہوتا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کا دماغ بلکل اپنی صحت مند حالت میں ہو آپ کا بدن جب بلکل مضبوط ہو آپ کو اللہ نے پوری صحت و تندرستی عطا کی ہو مکمل اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہو ایسے وقت آپ نے اپنے آپ پر شیطان کو غلبہ دے دیا شیطان آپ پہ غالب ہو گیا شیطان جو چاہے آپ سے کرواتا ہے اللہ کے نافرمانیوں میں آپ لگے ہیں دنیا کے پیچھے آپ پڑے ہیں دنیا کی منمانیوں میں آپ لگے ہیں دنیا ہی آپ کی زندگی کا مقصد بن چکی ہے یہ کس وقت ہے جب آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے جب آپ کے بدن کے آزا صحیح کام کر رہے ہیں آپ صحت و تندرستی میں ہیں ایسے وقت میں آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ لگا دیا تو اس وقت جس وقت آپ کی آنکھیں کمزور ہوں گی آپ کا دماغ کمزور ہوگا آپ کے بدن کے آزا کمزور ہو چکے ہوں گے روح نکلنا قریب ہوگا آپ کو ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی ایسے وقت میں شیطان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے شیطان پوری طاقت سے اس پہ حملہ کرتا ہے شیطان پوری طاقت سے اس پہ قبضہ جبانا چاہتا ہے انسان بلکل کمزور ہو چکا ہے ایسے حالت پہ توفیق کہاں سے ملے گی جب آپ مضبوط تھے آپ نے شیطان کو اپنے اوپر غلبہ دیا جب آپ کمزور ہے تو شیطان کیسے آپ کو چھوڑے گا محسوس حضرین اپنی زندگی کے عمال پہ نظر رکھیں اپنی زندگی کی ترجیحات پہ نظر رکھیں اپنی زندگی کی پیاریٹیز پہ آپ نظر رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے آپ کی زندگی میں کون سا معنی اہمیت رکھتا ہے وہی چیز آپ کے موت کے وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہے وہی چیز آپ کے موت کے وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مرتے وے کلمہ پڑھنیں گے جنت چلے جائیں گے ایسے ہرگز نہیں ہے محسوس حضرین اپنی زندگیوں کے عمال کو اپنی زندگیوں کے مقاسد کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور سوے خاتمہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ جسے نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو نصیب کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہو اللہ اسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے جس نے اپنی زندگی خیر میں لگائی ہو جس کی زندگی کا اکثر حصہ خیر میں گزرا ہو گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بندہ احساس کرنے والا رہے بندے کو احساس رہے وہ اپنے آپ کا ادراک بار بار کرتا رہے اپنے آپ کو بار بار صدھارتا رہے تو ایسے ہوں کہ اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین